اس لڑکی کے ساتھ 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 سے جنات جنسی تعلقات رکھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سکتے ہیں اور جنات مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یہ چیز صحبت رہت ہے اور یہ ہوتا آرہا ہے آج تک ٹھیک ہے یہ ہو بھی رہے گا یہ ان کے بچے بھی پیدا کرتے ہیں یہ ایک علامت ہے جنات جن عورتوں بزارہ سکتے ہیں ان کی شاہد میں بھی نہیں ہو رہی تھی ان کے جسم پھول رہتا ہے تو جنات کو بھی جلایا جا سکتا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیروان ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو ملوانا ہے اس شخص سے جو کہ جنوں کو جلا دیتا ہے جن جو خود آگ کا بنا ہوگا ہے یہ شخص اس آگ کے بنے ہوئے جن کو آگ لگا دیتا ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے ایک شخص جس نے کالے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے پاس ایک خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ شخص جن کو جلا رہا ہے وہ خاتون کچھ چیزیں بھی ساتھ بتا رہی ہے جس کی کفیات منٹی منٹ کے بعد چینج بھی ہو رہی ہیں اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے یہ سارا ماجرہ ہے کیا تو میں اس وقت موجود ہوں اسی شخص کے پاس یہ ہیں وہ شخصیت جنہیں لوگ ڈاکٹر فرق شاہ صاحب کے نام سے جانتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آیا کہ واقعی ہی یہ جن جلا لیتے ہیں انہوں نے جن کو جلایا تھا یا پھر یہ صرف ڈراما تھا یا پھر صرف یہ وائرل ہونے کا ٹیک تھا تو شاہ صاحب میرے طرف دیکھ رہے ہیں مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں یہ میری بات کا برا نہ مان جائیں یا پھر یہ غصہ نہ کر جائیں اکثر تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ وائرل ہونے کے لیے بڑے بڑے حربیں عزمات ہیں آپ کو تو ایسے ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں آپ کو ہم نے نیشنل میڈیا کی اوپر دیکھا مختلف پروگرام میں مختلف تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں جنہوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر شاہ جی یہ سب کچھ آپ نے اصل میں کیا ہے یا پھر یہ صرف تھوڑا مشہور ہونے کا ڈراما ہے دیکھیں بات یہ ہے زبیر صاحب ڈراما انسان وہ کرتا ہے جس کو کوئی چیز حاصل کرنی ہو کچھ حاصل کرنے کے لیے ڈراما کیا رہتا ہے مجھ آپ کوئی ایک چیز بتایا ہے جس کی میرے پر کمی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے میں ڈراما کروں گا دیکھیں یہ جو فیم ہے یہ بڑی بری چیز ہے ہر انسان کہتا ہے کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے مشہور ہونا ہے میں نے کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کی اوپر ان رہنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے عزت دی میں دوزہ چودہ میں میرا پہلا شو نیشنل ٹی وی چینل پہ تھا ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ تو میں آپ کی کوئی دو تین سال پہلے آنا شروع ہوں میں ٹائم میں نہیں تھا دیتا تو میں نے اب آنا شروع کیا اللہ نے مجھے عزت بھی دیا نام بھی دیا شورت بھی دیا پیسہ بھی دیا سب کوئی دیا مجھے اب کونسی چیز کی ضرورت ہوگی جس کے لیے میں ڈراما کروں گا ہاں یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے یہ دوزہر انیس کا کیس ہے میرے پاس آیا تھا اس لڑکی کے فیڈبیک کی ویڈیو بھی میرے چینل پہ چل چکی ہوئی ہے لیکن یہ ویڈیو میرے پاس تھی میں نے اس کو رکھا ہوا تھا مجھے مل نہیں تھے میری ہارڈ ڈرائیو جو تھی وہ گم گئی تھی وہ مجھے ایک ریسلٹی ملی ہے اس میں سے میں نے پھر یہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو کافی پیس کر کے میں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا اس میں وہ لڑکی ہے اس کے والد صاحب کے پاس سات جنات تھے سوری سات یعنیو تین جنات تھے اور ان کا بھائی کو ہی نہیں تھا اور والد صاحب فوت ہو چکے تھے ان سب بینوں کے انہیں وہ سفر کیا اس لڑکی کے ساتھ 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 سے جنات جنسی تعلقات رکھے ہوئی اس کے ساتھ ساتھ کرتے تھے اس خاتون کے ساتھ اس کا ویڈیو فیڈبیک ہے میرے پاس میرے چینل پر اپلوڈ ہے وہ تیس منٹ کا وہ ویڈیو فیڈبیک بھی موجود ہے اس میں بھی میں نے اس کا فیس بلر کیا ہوا ہے آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں شادی ادھر ایک اور سوال بنتا ہے کہ جو جن ہوتا ہے وہ آگ کا بنا ہوتا ہے جو انسان ہے وہ مٹی کا بنا ہوا ہے تو آگ اور مٹی کا ملاب کیسے یہ بات ماننے میں آتی ہے انسان پانچ چیزوں سے بنائے ہوا پانی مٹی آگ اور روح انسان کے جسم میں آگ کانسر موجود ہے اور جنات مرد کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں یہ چیز ثابت ہے اور یہ ہوتا آ رہا ہے آج تک یہ ہو بھی رہا ہے یہ ان کے بچے بھی پیدا کرتے ہیں لوگ اس کو مزاق سمجھیں یا کہانی سمجھیں وہ لوگوں کا دین مانا لیکن یہ جو ہے نا یہ خرید کے پڑے تو پھر بڑا کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ انٹرنیٹ پہ بھی سب کچھ موجود ہیں یہ کتابیں تو اس لڑکی کے ساتھ جنات سکت کرتے تھے اور اس کو انہوں نے بڑا عذیت میں رکھا ہوا تھا سات سال اس بچی نے بڑا سفر کیا اور یہ پچھلے اس سال جنوری میں مجھے مل کے بھی گئی ہے دبائی سے پاکستان آئی تھی مجھے مل کے گئی ہے اور اب ماشاءاللہ یہ پچانی بھی نہیں جاتی ہے تو اس کا علاج کرتے وقت میرے علاج کا طریقہ کار ہم نے انٹرنیٹ کی اوپر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور اصل میں بھی میرے خیال ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے کہ یہ جن نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بڑا وہ لمبا سا ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے مار مار کے چیخیں نکلوا رہے ہوتے ہیں کہ پوچھے تو کیا کر رہے ہو تو یہ تو ہم جن نکلوا رہے ہیں دوسری طرف آپ بلکل وہ خاتون ایک سائیڈ پہ بیٹھی ہیں ایک آپ نے دھاگا پکڑا ہوگا ہے آپ سائیڈ پہ دور کڑے ہیں اور یہ سارا عمل کر رہے ہیں یہ کیا چکر ہے دیکھیں بات ہو یہ آگی نا کہ ہر ایک کا طریقہ علاج ہے کچھ لوگ ہاتھ بھی پکڑتے ہیں ایسے کر کے کچھ بال پکڑتے ہیں وہ نویت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ایک طریقہ علاج پہ ان کی ایکسپورٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میرا علاج کا طریقہ کار تھوڑا لگ ہے میں موڈرن طریقے کو لے کر چلتا ہوں میں سائنٹیفکلی بھی ٹیکنیکلی بھی کچھ چیزوں کو ڈیپینڈوز کرتا ہوں اس کے بعد ان کو لے کر چلتا ہوں تو میں اسے چار پانچ فٹ کے فاصلے پہ کھڑا ہوں اور وہ دوری جیلری اور دوری کے شولے میں اس کو سب کچھ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ جی مجھے اب اس میں بکرے کی طرح کوئی جلتا نظر آ رہا ہے کوئی سامب جلتے نظر آ رہے ہیں کوئی مجھے کوئی چیز جلتی نظر آ رہی ہے تو وہ یہ چیزیں خود اس میں بتا رہی ہے یہ چیز وہ للکی بتا رہی ہے تو میں نے کبھی بھی کوئی بھی عورت یا کوئی مرد علاج کے لیے ہے تو میں نے کوشش کیا کہ ان کا طریقہ علاج جیسا ہو جس میں ان کو تکلیف نہ ہو میں دیکھیں باقی جو آپ نے جن عاملین حضرات کا ذکر کیا وہ علاج کرتے ہیں بہت ساری لوگوں کی ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاہ جی نے کوئی ریلیٹیو خاتون بٹھائی ہوئی ہو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اس عورت کی فیڈبیک کی ویڈیو وہ ویڈاوڈ بلڈ فیس پہلے شیڈ تھی دو سال وہ ویڈویاں سے ہی چلتی رہی ہے پھر اس نے اس کی شادی کا کچھ معاملہ شروع ہوئی ہے تو اس نے میرس اس کا رابطہ نہیں ہو سکا تو اس نے پھر مجھے کسی طرح رابطہ کر کے مجھے اس نے پھر ریکویس کی کہ فرح ہو گئی ہے ویڈیو جانا ہوا دوبارہ اپلوڈ کریں کیونکہ اس نے مجھے ریکویس کی تھی ویڈیو پہ ڈلیٹ ہو چکی تھی اس نے اس کو بس ٹائٹ تھی پتہ نہیں کیا کیا تو اس نے پھر مجھے کہ اگر آپ نے دوبارہ اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس کو حفیز مغیرہ بلڈ کر کے تو پھر کیجئے پھر میرے سال پہ رہے تقریباً دوبارہ اپلوڈ کیجئے ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ شاہ جی آپ ان جنات کو پکڑ سکتے تھے آپ ان کو قابو کر سکتے تھے جلانا کیوں ضروری تھا ان کو دیکھیں میں جنات سے نہ کوئی مدد لیتا ہوں نہ میرے کوئی ان سے رشتے داری نہ کوئی میرا تعلق ہے نہ میں ان سے کوئی کام کرواتا ہوں جنات کو وہ لوگ پکڑ کے قابو کر کے پرے پال رکھتے ہیں جنہوں نے جنات سے مدد لینے ہوئی یا کام کروانے ہیں باپ سے بیٹی میں کیسے جناتا ہے باپ کے پاس جنات ہیں باپ نے مرنے سے پہلے ان کو آزاد نہیں کیا جس کی وجہ سے باپ ان کی بیٹییں کو ڈسٹرپ کرنا شہر کوئی ابھی یہی خاتون اپنی زندگی میں بلکل خوشک ہو رہا ہے الحمدللہ فیس بلار رہا ہے کر کے میں آپ کو ان کی تصویریں شیئر کروں گا سینڈ کر دوں گا میرے ساتھ سوئے پر گٹھیں گے بھیگ طرح گو گٹھی ہے یہ ایک علامت ہے جنات سے جنات جن عورتوں کو زیادہ کرتے ہیں تو ان کی شادییں بھی نہیں ہو رہی تو ان کا جسم پھول داتا بغیر کسی وجہ کے تو شادی میں رکاوٹ یہی جنات ڈالتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف عربوں سے نہیں ہمیشہ جنات میں بھی ڈالتے ہیں کچھ اپنی غلطی میں بھی ہیں اپنی غلطی میں بھی ہوتی جس کی وجہ سے بند شمالا جو معاملہ ہوتا ہے اپنی کیا غلطیاں ہوتی ہیں اپنی غلطی سب سے بڑی غلطی ہمارے خواتین کے ساتھ ایک میڈیکل ایک چیز ہے جو ہر منت ان کو پیریڈز ہوتے ہیں اصل یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے یہاں سے ہمارے یہاں پہ گیا کہ وہ سینیٹری پیٹس آگئے پیٹس یوز کرتے ہیں خواتین اور ان کو پھر ایسے ڈسوین میں بھینگ دیتے ہیں جبکہ اس کا بیتر حالہ وہ یہ ہے پہلے کپڑا یوز کیا جاتا تھا تاریخ میں قدیم دمانے پہ اس کپڑے کو دھو دیا جاتا تھا تاکہ وہ خون بہ جائے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گندہ سینیٹری پیٹ ہوتا ہے وہ کچھرے کے دھیر میں پھینگ دیا جاتا ہے پھر وہاں پہ جو جنات شیاد تین جو کڑے میں کچھرے میں رہتے ہیں ان کو جب وہ خون نجس خون ان کی خوراگ ملتی ہے وہ پھر اس خون کے اور طلب کے لیے اس کو عورت کی طرف آتے ہیں اور اس کے اوپر اس کے ساتھ روحانی معاملات جو ہے وہ پھر بگڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ پیرانورور ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں بے شمار طریقہ کہا رہے ہیں جی میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سے ریمیڈیز بتائی ہیں لوگوں کو سوشل میڈیا پہ بہت سے انٹرویوز میں میں یہ بیان کر چکا ہوں تو وہ چیزیں آپ فالو کریں تو انشانت اللہ آپ کی لائف راب ہوں ان کو جلایا کیسے جاتا ہے آپ نے تو ایک ڈوری پھر اس کو آگ لگائی تو اس خاتون کو نظر آرہا تھا یہ سامنے یہ چیزیں جال رہی ہیں پھر اس کے چہرے کی قفیات بھی بہتی ہیں ان کو آپ پہلے اپنے اس میں قابو میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد جلاتے ہیں میں نے بھی آپ کو اس میں دونوں ویڈیوز دکھائی ہیں اس لڑکی کی فیڈبیک کی بھی آپ نے دیکھ لی یہ کی چیر ہے آپ یہ بھی ویڈیو بھی چل رہی ہے جس میں میں جن جلا رہا ہوں آپ چیر ہے دیکھ رہے ہیں سیم ویڈیو وہ تیس منٹ کا فیڈبیک ویڈیو ہے پنگ سوٹ والی یہ بلیک سوٹ میں بیٹھے ہیں یہ جلانے والی عمل کی ہے میں نے جب یہ جلانے کا عمل کیا ہے آپ دیکھ سکتے اس میں کہ میں اس سے کافی فاصلے میں کڑا ہوں اور میں میں کچھ نہیں بولا وہ ہی سب کچھ بتائی جا رہی ہے میں اس پر کوئی اس کو ڈریکشن نہیں دے رہا یا میں نہیں کہہ رہا کہ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی کھیل کھیلتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس میں یہ نظر آ رہا تو سامنے والا ہاں ملاتا ہے یہ نظر آ رہا ہے میں کچھ نہیں بولا وہ خود سب کچھ بتاتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نا یہ آپ کے سامنے دودھ کا دودھ ماننی کا ماننی میں نے صرف اس کی پریویسی کی ویڈا سے اس کی آپ سنگا کہ شادی کے معاملات ہیں تو میں نے اس کا تیرہ بلرکی ہے ویڈیو میں آپ نے جن جلانے کی بات کی ہے تو جنات کو بھی جلایا جا سکتا ہے جیسے آپ مٹی کے بنے ہیں آپ کو کوئی کبائر سے ایٹ اٹھا کے مارے پتھر کا ٹکڑا مارے تو آپ کو لگے گا نہیں کیوں لگے گا وہ بھی تو مٹی کا بنے تاثیر میں فرق ہے اسی طرح سے ہم جو کلام پڑھتے ہیں جو طریقہ پناتے ہیں اس تاثیر میں فرق ہوتا ہے اور اس وہ تاثیر بدل جاتی ہے وہ جن کسی اور آگ کا بنا ہوا ہے جس جو آگ اس کو جلا رہی ہے اس آگ کی تاثیر کچھ ہو رہا ہے جیسے دنیا کی آگ کچھ ہو رہا ہے دوزب کی آگ کچھ ہو رہا ہے نا آپ کو دوتا ہوگا جیسے اس کی تاثیر کا فرق ہے ایک وقت میں ایک جن خاتون کے اوپر رہاوی ہوتا ہے یا تین چار کئی سو بھی ہو سکتے ہیں یا ہزار بھی ہو سکتے ہیں بہت بے شمار انگنت بھی جنات ہوتے ہیں وہ کسی ایک انسان پر آ بھی ہو سکتے ہیں ایسے میں آپ کیا خواتین کو مشورہ دیں گے میں ان کو یہ کہوں گا کہ یہ اپنے پردے کا اپنی پرائیویسی کا زیادہ اتمام کریں اور یہ جو حیث کے یامین میں احتیاط کیا کریں کھولے بالوں سے باہر نہ جائیں خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں بال ڈھام کے باہر نکلیں اور جو سینیٹری پیٹز ہیں اس کو کوشش کیا کریں کہ واش کر کے پینکا کریں یا بڑے ستریقے سے شاپنگ بیک میں لپیٹ کے تو پھر اس کو جو اپنے ڈسپوز آف کیا کریں خوشبو کا کتنا عمل دخل ہے خواتین کی اوپر جنات کے حافیات دیکھیں خوشبو میں تو مردوں کا بھی عمل دخل ہے صرف عورتوں کا قصور نہیں ہے مردوں میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اب آپ خوشبو لگا کے کئی کندے نالے کے کنارے سے گزر رہے ہیں تو وہ تو خوشبو ان کو اٹریکٹ کرے گی اور وہ آپ پہ آبی ہو سکتے چاہے وہ بھی ماد ہو یا عورتوں اس میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے ماد ہوئے بھی ہوتا ہے آج کے ترقی یافتہ دور میں جہاں پہ ہم لوگ اتنی ترقی کار چکے ہیں ہر طرف آپ کو عبادی عبادی نظر آتی ہے گھرگرن نظر آتے ہیں ویرانی کہیں پہ بھی نہیں ہے پھر بھی جو جنات ہیں وہ درختوں پہ رہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اب بھی جنات ہوں یا پھر خلائی مخلوق بلیو نہیں ہوتا دیکھیں جنات کی پناہ گاہیں درخت وہ آپ کو کم دعداد میں ملے زیادہ دعداد میں ملے ایک درخت تھا تو یہ ضروری نہیں وہاں پہ ایک جن ہوگا سترزار جنات بھی رہ سکتے ہیں آپ کو نہیں نظر آئیں گے آپ کو نہیں پتا ہوں کیسے ہارے ہم کی زندگی ان کا لائف چالوں جنات تو موجود ہیں دہن میں کوئی بھی سوال ہے آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کومنٹ بوکس میں اپنا سوال دیں شاہ جی ضرور اس کا جواب دیں گے ہم لوگ اس کا جواب شاہ جی سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے اپنا خیار رکھئے گا اپنے خواتین کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ